احوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو شہر بغداد میں سات آتش پرست اپنی ریاضت کے وجہ سے خاص طور پر مشہور تھے چھے چھے ماں میں ایک لکمہ کھاتے تھے اس بنا پر بہت زیادہ لوگ ان کے جاننے والے تھے اور انہیں بہت چاہتے تھے ایک دن ساتوں حضرت خواجہ غریب نواز مہینو دن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لئے آئے حضرت خواجہ مہینو دن چشتی رحمت اللہ علیہ کی ان پر نظر پڑی وہ سب حیبت سے کھاپنے لگے اور چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا وہ حضرت خواجہ مہینو دن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑے حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا بے دنوں اللہ سے تمہیں شرم نہیں آتی اس کو چھوڑ کر دوسری شیعہ کو پوچھتے ہو ان لوگوں نے کہا اے خواجہ ہم لوگ ڈر کر آگ کو پوچھتے ہیں کہ شاید یہ کل ہم کو نہ جلائے حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اہم کو جب تک اللہ کی پرستش نہ کرو گے آگ سے چھٹکارہ نہیں پاسکتے ان لوگوں نے کہا آپ رحمت اللہ علیہ تو اللہ کو پوچھتے ہیں اگر یہ آگ آپ کو نہ جلائے تو ہم آپ کے آسمان والے خدا پر ایمان لے آئیں گے حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کا حکم ہوگا تو یہ آگ مویند دین کے جوتے کو بھی نہیں جلا سکتی آگ وہاں پر موجود تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت اس میں اپنے جوتے ڈال دیئے اور فرمایا اے آگ مویند دین کے جوتے کی حفاظت کرنا اسی وقت آگ تھنڈی ہو گئی اور گیب سے آواز آئی جس کو سب حاضرین نے سنا کہ آگ کی کیا مجال جو میرے دوست کے جوتے کو جلا دے ان آتش پرستوں کی ہی جماعت حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کی شان ولادت اور عظمت سے متاثر ہو کر فوراں مسلمان ہو گئی اور ان لوگوں نے حضرت خواجہ مویند دین چشتی کی خدمت میں زندگی گزاری اور سلطان الہند حضرت خواجہ مویند دین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ان کو فیض سے مالا مال کر دیا دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ